اگر پہلے زمانے میں جو برتن ہوا کرتے تھے وہ مٹی کے ہوا کرتے تھے اور جب مٹی کے برتن میں تڑخ آ جاتی تھی تو کوئی گرم چیز اس میں ڈالنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں جو تڑخ آئی ہو گرم چیز کی وجہ سے وہ اور کیا ہو نفسان آ جائے یعنی وہ تڑخ جو ہے وہ بلکل ٹوٹ جائے اور کیونکہ گرم چیز جب کسی تڑخے ہوئے برتن میں ڈالی جاتی ہے تو اصل میں کیا ہے وہ اور ٹوٹ جاتا ہے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کونے وغیرے سے برتن ٹوٹا ہوا ہو یا پیالی ٹوٹی ہوئی ہو تو آپ اگر پییں گے تو اس سے نفسان یہ ہوگا کہ آپ اگر ٹوٹے ہوئے جگہ سے پییں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے جگہ پہ کوئی دھار ہو جس سے آپ کے مو وغیرے میں کیا ہے وہ لگ جائے اور آپ کو نفسان ہو جائے ایسے ہی آپ ٹوٹے ہوئے برتن سے کھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پر ٹوٹا ہوا برتن ہے آپ وہاں پر سے کھا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ وغیرے کٹ جائے تو اصلے چیز جو منع فرمایا گیا کہ ٹوٹے ہوئے پیالے میں یا ٹوٹے ہوئے برتن میں نہ کھاؤ اس کی اصلے وجہ یہ ہے کہ آدمی کو نخصان سے بچانا ہے یعنی آدمی کو تکالیف ہونے سے بچانا ہے تکلیف سے بچانا ہے لیکن اگر جس طرف برتن ٹوٹا ہوا ہے آپ اگر اس کے دوسری طرف سے کھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر آج کل لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں اگر کھائیں گے یا ٹوٹے ہوئے پیالے میں اگر ہم چاہ یا پانی وغیرہ پیئیں گے تو اس سے گھر میں نحوست آئے گی یا گھر میں پریشانیاں آئے گی دیکھیں اس قسم کے خیالات جو ہیں اس قسم کے خیالات شریعت اسلامیہ میں اس قسم کے خیالات کا کوئی اصل موجود نہیں ہے یہ آپ کی منگھڑک باتیں ہیں جو لوگوں کو کیا ہے اور ایسے کاموں سے روک رہی ہے جو شریعت کے خلاف تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو مکروہ قرار دیا ہے مکروہ تنزیحی ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے سے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو نقصان سے بچایا جائے لیکن اگر آپ کسی دوسری طرف سے کھا رہے ہیں یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیالی ہوتی ہے چائے کی اور اس کا پکڑنے والا توڑ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہ کھا اور ٹوٹا ہوا ہے تو اس میں کچھ نقصان نہیں ہے اگر پکڑ کر کے آپ پینا چاہ رہے ہیں تو بلکل پی سکتے ہیں تو اصلی چیز خیال یہ رکھیں کہ آپ کو اگر اس ٹوٹے ہوئے برتن میں پینے اور کھانے سے کوئی آپ کو نقصان نہ ہو رہا ہو تو بلکل اس میں کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سلام علیکم موسیقی